حضور تاج الشریعہ کے چھوٹے بھائی حضرت مننانی مینیاں جو اب بھی بقید حیات ہیں دو بار ہمارے پاس لاہور تشریف لا چکے ہیں حضرت شاہ مننان رزا خان صاحب جب بابری مسجد کا انہدام ہوا تو ہند کے اندر اس وقت کی حکومت کے خلاف ایک بڑا جذبہ انتقام تھا نرسیمہ راو کی حکومت کے مقابلے میں اور وہ پیسوں کی بوریاں بھر کے اصحاب فتوہ اصحاب ممبر و محراب کو خریدنے کے لیے ہر جگہ جا رہے تھے اور دوسرا جو بریلی شریف کے مقابلے میں دوسرے فرقے کا مرکز ہے اس کو خریدنے کے بعد کہ تمہیں تو دار علوم کی وسط چاہیے سہلتیں چاہیے انہوں نے رخ کیا بریلی شریف کا بریلی شریف جب پہنچے اور انہوں نے چاہا کہ آل حضرت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی مرکد پرنور پہ ہم چادر چڑھائیں یعنی خود وزیر آزم ہن نرسیمہ راؤ وہ چادر چڑھانے کی وجہ سے کہ میں چادر چڑھاؤں اور پھر ان حضرات کو جیسے ہم نے دوسری جگہ پیسے دیئے ہیں یہاں بھی کروڑوں رو پہ دوں اور ان کا لہجہ ہمارے بارے میں نرم ہو اور ہمیں اگلے الیکشن میں پھر مسلمانوں کے ووٹ بھی ملیں اور اس انداز میں ہمارا جو ایک نفرت مسلمانوں کے اندر ہمارے لحاظ سے ہے بابری مسجد کی وجہ سے کہ ہم نے اس کو منہدم کیا جبکہ بریٹش استعمار میں بھی اسے منہدم نہیں کیا گیا اور اس وزیر آزم کے دور میں اسے منہدم کیا گیا تو جب وہ آل حضرت رحمت اللہ علیہ کہ مزار مقدس والا جو محلہ ہے اس کی طرف اس نے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت شاہ منان رضا منانی میان آپ کو یہ القاہ ہوا کہ اس کو بگانا ہے اور اس کو یہاں چادرنی چڑھانے دینی اور اس سے مذاکرات نہیں ہوں گے اس سے کچھ وصول نہیں ہوگا تو وہ اپنے مریدین کو طلباء کو ساتھ لے کر انہوں نے آل حضرت رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پر لا حول پڑنا شروع کیا یہ انہیں اشارہ تھا کہ لا حول سے تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے تو چھوٹا شیطان تو بطری کے اولا بھاگ جائے وہ لا حول پڑتے رہے دو گھنٹے گزر گئے تین گھنٹے گزر گئے وہ وزیراعظم پوچھتا کہ اب کچھ وہاں پر رش کم ہوا ہے کہ میں حضری دے لوں تو کہا جائے کہ نہیں ابھی تو وہاں پر بڑے زور سے لا حول پڑا جا رہا اس نے پوچھا کہ یہ لا حول کیا ہوتا ہے مسلمان یہ کیوں پڑتے ہیں تو اسے بتایا گیا شیطان بھگانے کے لئے پڑتے تو تقریباً سات گھنٹے وہ انتظار کرتا رہا اور ادھر سات گھنٹے لا حول پڑی جاتی رہی تو بالاخر وہ رسوا ہو کر چلا گیا اور اسے آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پر حاضر ہونے کا موقع نہ دیا گیا اور وہ پیسے جس سے وہ ضمیر خریدنا چاہتا تھا اس تک نوبت ہی نہ آنے دی گئی اور یہ واضح کیا گیا کہ جو مسلک غیرت آلہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی خدسہ سرالعزیز نے عطا کیا ہے اللہ کے فضل سے ان کی اولاد بھی اس مشن کی ہی علمبردار ہے موسیقی موسیقی